جی علی محمد صاحب کا مائک کھولے بریف لی پلیز بہت شکریہ تشریف رکھیں ان کو مقاملہ ہے جی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصولی اللہ محمدی و علیہ و صحابہ وسلم کل ہمارے جو ایشو یہاں پہ اٹھا جناب ڈیپٹی سپیکر ادھر ذرا توجہ دیں گے سر ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب ادھر آپ کی توجہ درکار ہیں سر ہم بھی آپ کے بھائی ہیں سر اب ہمارے بھائی ہیں انتہائی احترام ہے ہمیں آپ کی توجہ آپ کی توجہ اور پیار دونوں چاہیے سر ادھر پیپلز پارٹی کی نہیں جاری سر وہ آپ کی اپنی پارٹی ہے انشاءاللہ ادھر ہی ہے سر کل جو ایشو اٹھا کہ پرسوں رات جو یہاں نقا پوش آئے کالی گاڑیوں میں جو ریاست کی بات ہمیں سینٹر صاحب بتا رہے ہیں مصدق بھائی تو اس حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ ریاست میں سب سے مضبوط اقائی پارلیمان ہے پرسوں رات جو ہوا کہ ہمارے ممبران کو یہاں اٹھا کے لے گئے نقاب پہنے ہوئے تو اس پہ اس پہ کل سب نے بات کی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تنویر صاحب نویر کمر صاحب اور آپ خود بھی وہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب سپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی تو اس میں ان کے سینر ممبر رانہ سناؤلہ صاحب تشریف فرما تھے اور پیپلز پارٹی کے علاوہ اور جتنی جماعتیں سب موجود تھیں دو نکتوں پہ اتفاق ہوا جناب اونیبل ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ ایک ہمارے ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلائیا گیا اور آئی جی اسلام آباد سے پوچھا گیا میں نے پوچھا کہ یہ جو پرسو رات یہ کل رات آئی تھے وہ کیا آپ کی فورس کے تینکہ نہیں ہمارے نہیں تھے تو اس پہ اونیبل سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے تمام ویڈیوز بلالی ہیں منگوالی ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے اور کس راستے سے آئے اور وہ لوگ کس طرح اٹھا کے یہاں سے لے گئے تو اس پہ پروڈکشن آرڈر کی ریکویسٹ ہم نے کی اور وربلی جناب سپیکر صاحب نے آرڈرز دیئے اسلام آباد آئی جی صاحب کو کہ آپ ان کو پروڈیوز کیجئے تو ساتھ میں میں نے یہ بات کی کہ آپ ریٹن میں بھی ان کو دے دیجئے تو انہوں نے کہا ریٹن میں ہم بھیجوا دیں گے ان کے آفیس ان کو وربل آرڈر مل چکے ہیں اس میٹنگ میں نوید کمر صاحب تھے اس میں علیم خان صاحب منسٹر آئین کے وہ تھے اس میں رانہ رانہ صاحب تھے اس میں مقسی صاحب تھے آپ کے ایلائیز ہیں حکومت کے ایم ایم اے سے شاید اخترلی صاحبہ تھی نورالم خان صاحب تھے عثمان صاحب تھے ہماری جماعت سے شاندانہ بی بی وہاں موجود تھی ڈاکٹر امجد صاحب موجود تھے ایوری بڈی وز دیر ایک جنٹلمنٹس کمیٹرمنٹ ہوئی کہ آج ان کو پروڈیوز کیا جائے گا اس ہاؤس کے ممبر ذہن کو پروڈیوز کیا جائے گا ابھی تک سپیکر صاحب کے آرڈرز پہ اسلام آباد پولیس نے آئی جی صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ نے عمل نہیں کیا نمبر ون اور نمبر ٹو بات وہاں یہ ہوئی کہ یہ تجویز وہاں دی گئی سپیکر صاحب کو کہ پرس و رات جو ہوا ہے تو اس پہ پورے ہاؤس کا پرویلج بریچ ہوا ہے بات اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے گرفتاریاں آپ نے بھی صحیح ہیں ہم نے بھی صحیح ہیں کوئی ساتھ ایک دفعہ میں گرفتار ہوا سوا دو بلکہ ڈھائی سال جو ہے شاہ صاحب گرفتار رہے اسی طرح نون لیگ سے لوگ گرفتار رہے the point is جس جگہ سے اٹھا کے لے گے اور وہ لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تو اس پہ سپیکر صاحب نے کمیٹمنٹ کی کہ پریولج سے وہ ایک سٹپ آگے جائیں گے اور جس طرح 2014 میں انہوں نے ایک ف آئی آر کی تھی تو اس پہ وہ سپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پہ ایف آئی آر کریں گے کہ ہمارے ممبران کو کیوں یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا اور یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمارے کولیگز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص باہر سے پولیس سے بھاگ کے یہاں پناہ لیتا ہے وہ غلط ہے کوئی بھی بھاڑ سے بھاگ کے نہیں آیا یہ رننگ سیشن تھا سیشن چل رہا تھا اور ہمارے ممبران کو پکڑ پکڑ کے بار اٹھایا جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ممبران یہاں پہ رہ گئے وہ رہ گئے اور پھر رات کو جس طریقے سے کل صاحب زادہ حمد رضا صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ کچھ لوگ آئے کہ تین بجے کے بعد بجنیاں بند کی گئیں پھر ناکنگ ہوئی دروازوں پہ اور وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ شفقت صاحب اور صاحب زادہ صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے تو ہماری استداد صرف اتنی ہے ہماری استداد صرف اتنی ہے کہ کل جو سپیکر صاحب نے آرڈرز کیے ہیں یہ پورا ایوان اس کو تقویت دیتا ہے پورا ایوان اپنے سپیکر کے آرڈرز کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو یہاں پرویوز کیجئے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے پھر آپ نے ان کو جس تھانے میں یا جہاں آپ نے لیگل پروسیجر کرنا ہے آپ ان کو لے جائے جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا اور دوسری بات یہ ہے دوبارہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پرسو رات ہوا ہے میں نے کل اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کی نہ یہ خان صاحب سے متعلق بات ہے نہ یہ طریق انصاف کا ایشو ہے ہم نے نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات کی ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہ پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے اس لیے ہم نے اس پی اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو ایشو ہوا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں بلکل آپ یہ بڑے جنونی ایشوز ہیں جو آج اپنا انفرمیشن مسٹر صاحب نے اٹھا ہے جو آپ نے جو بتا جو کی کہ وراست کی بات وراست تو وہ ایمپورٹن ایشو ہے ہم اس پر سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو اس وقت جو رننگ کرنٹ ایشو ہے اس پر آپ آئیے ریاست کی بھی بات ہوگی وراست کی بھی بات ہوگی لیکن اس وقت آپ کے اس ایوان کے سٹنگ ایمین ایز اپوزیشن لیڈر کدھر ہیں ابھی یہاں پہ اسد قیسر صاحب کا کالنگ اٹنشن تھا کسی نے یہ پوچھا کہ اسد قیسر صاحب اپنا کالنگ اٹنشن کیوں نہیں پٹ کر سکرے حالانکہ ان کے لئے منسٹر صاحب تیار ہو کے آئے ہیں اور وہ کی پرپریشن تیار ہے تو کیوں ہمارے ممبران یہاں آنی پارے صبح بھی عمر عیوب صاحب نے یہی کہا ڈریکشن لی کے ٹوکن رپیزنٹیشن ہو کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا ہو جائے دیکھیں کوئی آپ نے لیجسلیشن لانی ہے آپ کہاں کیا پلائیں اگر آپ کے پاس عدد ہی اکثریت ہے اپنی عدد ہی اکثریت ہمارے بندے توڑ کے نہیں ہمارے بندے اٹھا کے نہیں آپ شوق سے لائیے لیکن اس کے لیے پوری ایک اپوزیشن کو آپ نے اٹھا کے لے گئے آپ ان کو گرفتار کر کے لے گئے یہ نامناسب ہے یہ اس ایوان کی بیتوقیری ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل جو پروڈکشن آرڈر آنریور سپیکر صاحب نے ایشو کیے ہیں آئی جی اسلام آباد صاحب کو آرڈر دیئے تھے ان کو پلیز ایمپلیمنٹ کیجئے اور ہمارے ممبران کو یہاں پروڈیوز کیجئے بہت شکریہ